یہ یاد رکھیں اور مین بائی ایسوسیئٹس کے لیے ایک اہم بات تمام ایسوسیئٹس کے لیے سب سے پیارا ایسوسیئٹس سب سے جو ڈیووٹڈ ایسوسیئٹ ہوتا ہے جو کوٹ کو بھی اچھا لگتا ہے جو آپ کی پارٹی کو بھی اچھا لگتا ہے اور سب سے بڑی بات جو اپنے سینئر کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو بھی ریلیمنٹ بک یا ریلیمنٹ ریفرنس جب سینئر اپنے آرگومنٹ میں دے رہا ہو چاہے وہ پیش کرے یا نہ کرے تو اس کا ہاتھ فوراں جہاں پہ بکس پڑی ہیں ان پہ ہونا جائے سپوز میں آرگو کرتا ہوں کہ آپ سب اتنی محنت کرتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا لا بیان کریں آپ نکال کے میرے سامنے رکھ رہتے ہیں اس کا آسان طریقہ جو ایسوسیئٹ کے لیے ہے ایسوسیئٹ کو چاہیے کہ وہ اتنا کمیٹڈ ہو کہ اسے پتا ہو کہ جس کورٹ میں ہم آرگومنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ کون کون سا کون کون سی بک استعمال ہوں ہائی کورٹ میں جب پیش ہو رہے ہو تو ایسوسیئٹ کا یہ کام ہے یا کلرک کا کام اگر کلرک لائک ہو ہم جسے اسسٹنٹ کہتے ہیں یا ہم منشی کہا جاتا ہے ہم اسے اسسٹنٹ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے آفس میں منشی صاحب اسسٹنٹ صاحب کا جو یا ان سب کو چھوڑیں کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ ایسوسیئٹ پیش ہو رہے ہیں اپنے سینئر کے ساتھ آپ کے لیے میری طرف سے آپ کو یہ کیا کریں کہ آپ وہ جو بھی کیس لاؤز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پیش پہ لگ سے لکھیں وہ سائٹیشنز لکھیں وہ بکس لکھیں اور بکس اور سائٹیشنز لکھ کے جا کے سٹاف اپ کورٹ اسسٹنٹ ہوتا ہے سٹاف اپ دی کورٹ ہوتا ہے آپ نے انہیں جا کے دے دینی ہے کہ یہ ججمنٹ ہمارے کیس میں ہوں گی وہ کیسے آپ نے ایک پیش دینا ہے پیش کے اوپر لکھنا ہے کہ ہم اس یعنی لکھیں گے کریمینل اپیل نمبر سو اینڈ سو اب اس میں نیچے آپ لکھیں گے کہ سی آر پی سی تو ڈیفینٹلی ہوگی ایویڈنس ایک ہو سکتا ہے اس میں ہو یا جو بھی ریلیمنٹ بک ہوگی وہ حوالہ دینا ہے اس کے نیچے آپ نے سائٹیشنز نوڈ کر دینی ہے کہ یہ یہ سائٹیشن ہم پیش کریں گے سٹاف آف دی کورٹ ہائی کورٹ میں یہ کرتا ہے کہ وہ بکس پہلے سے رینج کر کے رکھ لیتا ہے اب تو بدکسمتی سے ہمارے ہاں کچھ کورٹس میں تو بےرکل اس کو اپریشیئی نہیں کیا جاتا ججمنٹس نہیں سنی جاتی لیکن میں میرا مخاطب ان کورٹس کے لیے جو ان پر انٹرسٹ لیتے ہیں اور اپریشیئیڈ کرتے ہیں آپ کی ججمنٹس کو اور آپ کی محنت پر یقین کریں کہ جہاں پہ آپ محنت کر کے جاتے ہیں جیسے آپ کو بہت اپریشیئیڈ کرتے ہیں وہ سنے نہ سنے لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آفیس محنت کر گیا ہے میں آتا ہوں اس پہ اپنے پوائنٹ پہ کہ آپ جب دیں گے جیسے ہی آپ نے وہ دیا آپ نکالیں گے اپنی بک تو ایٹ ی سیم ٹائم وہ سٹاف آف دی کورٹ آپ ابزرب کریں گے جو آپ آپ ڈسکس کریں سٹاف اپنی کورٹ اس بک کو دیکھ رہے وہ جیسے ہی کورٹ میں آپ شروع کریں گے وہ پیج کر دیں گے لیکن جہاں پہ وہ بک آویربل نہیں ہوتی آپ کے اپنے پاس وہ بک ہونی چاہیے جیسے ہی یہ ہمارے پاس بک ہے اب اس میں ہم لوگوں نے یہ ہمارے پاس پی سی آر ایل جے ہے پی سی آر ایل جے میں جو کافی کروائی ہے وہ ہم اس میں رکھ دیں اور اس طرح کافیز اوپر نیچے کافیز اس طرح پڑی ہوں ہر ایک بک میں اس طرح ہماری جب کافی پڑی ہوگی کیا جیسے ہی اس میں میں سپوز آرگیو کر رہا ہوں اور میں نے آرگیو کرتے کرتے میں نے وہاں پہ کہہ دیں جی پی سی آر ایل جے دوزار سولہ اب میں جیسے یہ بات کروں گا تو میرے ایسوسی ایٹ جو ہوں گے وہ مجھے آپ ایسوسی ایٹ کا جو ایمپریشن کورڈ پہ جائے گا آپ ایسوسی ایٹ کا وہ ایمپریشن جو کلائنٹ پہ جائے گا انہیں پتا ہوگا کہ اس کیس میں اگر میرے کونسل کے علاوہ اگر کسی نے محنت کیا تو وہ یہ ہیں تو وہ پھر آپ کو ایمپورٹنس اسی طرح دیں گے وہ آپ کو اپریشٹ دیں گے سیملیلی آپ اپنے کونسل کے سینئر کے علاوہ جب کورڈ میں پیئر ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا یار یہ بڑی محنت کر گیاتا لگا لیکن میں آپ جس کورڈ میں جا رہا ہوتا ہوں ججز مجھے تقریباً جانتے ہوتے ہیں کوئی نئے جج نہ آئیں تو باقی مجھے جانتے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ افضل جدون کون ہیں لیکن اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب ایس 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 ایٹ آپ وہاں پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا ویسے تو ہم سارے چپ کر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جو پرفارم درجن دو درجن بندوں میں جو پرفارم کرے گا نہ وہاں پہ اس کو گوڑ دیکھ رہی ہوگی اور اس کو گوڑ سے پرابر ڈیو دیس پیکٹ ملے گی سیمیلر ہی اب آتے ہیں کہ ہم جب پیش کر دیا آپ نے یہ بک میرے حوالے کر دی اب سپوز یہ ججمنٹ میرے پاس آپ کسی وجہ سے ارجنسی کی وجہ سے کاپی نہیں کروا سکے اس صورت میں آپ نے کرنا ہے یہ کہ ایک فلیگ لینا ہے فلیگ ہر وقت ہرے کی پاکٹ میں ہوتے ہیں ہونے چاہیے اسوسیئیڈ کی جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کے پاس فلیگ ہر وقت ہونا چاہیے آپ فلیگ نکال دیں لگا دیتے ہیں سپوز کسی کے پاس کسی وجہ سے فلیگ نہیں ہے تو پیج مہا سے تھوڑا سا اس پیج کو فلیگ کی طرح بنائیں اور وہ جب آپ اپنے سینئر کو پیش کرتے ہیں تو سینئر کو پیش کرتے ہوئے آپ اس کو فلیگ اس کا اس طرح فلیگ بنا دیا اور فلیگ بنا کے آپ نے وہ پیج نکالا اور پیج نکال گئی ہوں اپنے سینئر کے حوالے کر دیا اب جیسی دوزار سولہ میں نے ڈسکس کی میں آوں گا میں آ کے اس کو کھولوں گا جیسے ہی میں کھولتا جاؤں گا کھولوں گا دیکھوں گا اب اس پہ ہائی لائٹ ہوا ہوگا اگر ریلیونٹ پورشن تو مجھے بھی آسانی ہوگی میں ڈائریکٹ اس پورشن پہ جاؤں گا سیمیلرلی جب ہماری یہ سائٹیشن ہائی لائٹڈ ہے جب یہ ہائی لائٹڈ ہوگی تو یہ پورشن میں دوں گا تو اونربل جیج صاحب دیکھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب آرگیو کر رہے ہیں الحمدللہ اپن ڈرائب سالیں سوتا ہے کوڈ میں کوڈ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی دیکھیں ایک وکیل کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کوڈ کے ساتھ چلے یعنی کوڈ جیسے چاہر ہی ہیں وکیل چلے لیکن سب سے زیادہ کامیابی اس وقت وکیل کی ہوتی ہے کہ جب اونربل کوڈ وکیل کے ساتھ چلے انہیں بتاؤ کہ یہ جس سائیڈ پہ لے کے جا رہے یہ ہمارا ٹائمز آیا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کوڈ کے ساتھ چلیں لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ جب آپ کوڈ میں ہو تو کوڈ آپ کے ساتھ چل دی ہو یہ کسی وکیل کی اس سے زیادہ بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی دیکھیں ججمنٹ لکھوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایک وکیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی کیس کو ایسے پریزنٹ کرے کہ خدا ناستہ ججمنٹ خلاف بھی آ جائے تو کلائنٹ یہ کہے کہ میرے کیس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا میری بات انہوں نے پراپرلی سمجھا دیا ہونربل کرنے ہوں تو اگر وہ کلائنٹ اسے آپ کو فیس دینے کی کیا ضرورت ہے اگر کلائنٹ کو یہ پتہ ہے اس بات کا انتازہ ہے یا کہ میں بھی کر سکتا ہوں کتنی ناکامی کی بات ہے جب کوئی کلائنٹ نے کی ہے کل میں میراست دیوانا چاہئے ساتھ مزہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کو بہترین انداز سے پیش کرنا ہے اس نے آکر سمیلی کہنا سر پہ چوٹ لگی ہے سر بھٹ گیا اور یہ ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کون سا لگ ہے اس میں ریقوائرمنٹ کیا تھی کتنی چوٹ آتی ہے تو اس پہ سر پہ آتی ہے تو کون سا لگتا ہے اگر ہیڈ پہ لگتی ہے کون سا لگتی ہے کون سا لور پورشن پہ لگتی ہے یہ فینسز آپ کو بتاؤ اور وہ پھر بات ہو کہ جب آپ جیجمنٹ لیں جیجمنٹ لے کے آپ نکال رہے اور آپ جیج کو بتائیں کہ داند کا کتنا پورشن سن رہے ہوتے ہیں کتنی دلچسپی سے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انجوئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کوٹ بھی انجوئر کر رہی ہوتے ہیں ہمارا کلائنٹ بھی انجوئر کر رہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ مزہ ہمیں آ رہا ہے تو آپ جیسے ہی ایسا ہو تو آپ اگر وہ نہیں ہے تو آپ فلیگ لگا کے پیش کر رہے اس کے علاوہ بھی میری ریکویسٹ دیکھیں جب بھی آفس میں ہم ہوتے ہیں مجھے کوئی ججمنٹ ضرور پڑتی ہے آپ کے سینئر کو جب ججمنٹ ضرور پڑتی ہے جنگٹ آپ کے کلیگ کو آپ سے کم پر دوست کو ججمنٹ ضرور پڑتی ہے تو ججمنٹ بھی ڈھونڈ کے نکال کے دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے سامنے رکھ دیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مانگی ججمنٹ کے چیز یہ مجھے دے دیں آپ وہ سائیٹیشن پتہ کریں سائیٹیشن پتہ کر کے بک اٹھائیں ریلیمنٹ بک اٹھا کے اس کو بک کو کھولیں انہوں نے بڑا خیال کیا کریں یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بک ہماری پڑی ہوتی ہیں وہ اپن پڑی ہوتی ہیں ان پہ دست لگ چکی ہوتی ہے سام ٹائمز میں نے دیکھ کلر کی اس اس بک کو اس آپ کی حوالے کریں آپ نے یہ کر رہے ہیں اس و سیئیٹس نے کہ وہ بک لینی ہے بک میں ریلیمنٹ پیج پہ جانا ہے آپ دیکھیں کہ ریلیمنٹ پیج پہ جا کے اس بک پیج پہ جا کے آپ فلیگ لگائیں فلیگ لگا کے آپ اس ان کے حالے کریں اور اس سے بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے جب ایک بک آپ سے کسی سینئر نے مانگی ہے انہوں نے کہا ایک بک دینی ہے تو آپ اس بک میں فلیگ بھی لگائیں اور اس کا پورشن اس طرح کر کے کھول کے ان کے سامنے رکھیں اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے اس سے بھی خوبصورت نکالیں دیکھا کریں جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے جس حوالے سے ججمنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھیں کہ ججمنٹ میں جو پورشن ہے وہ کہیں اس کے جو ریزرٹ ہے وہ ہمارے اگینسٹ تو نہیں ہے تو اس میں ججمنٹ کو آپ جب کوٹ میں پیش کریں سب سے پہلے اپنے سینئر کو بن جائے گا اور آپ کی یعنی وہاں ٹیم برک آپ کا پتہ جائے لگا کہ ٹیم برک کتنا ہے دیکھیں کچھ تیجز ہوتی ہیں میں نے ایک ویڈیو کا کچھ اپلوڈ کی تھی کہ آپ ایسوسییٹ کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نئے دوستوں کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور دیکھیں گا کہ آپ اپنے آفس میں ایسوسییٹ آفس کے کیسے بن سکتے ہیں اس میں یہ بہت سار جیزیں بسکس کی ہیں آج میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ کیسے کس طرح ایک ججمنٹ آپ نے دونی ہے کس طرح اس ججمنٹ کو دون کے کوٹ میں فیش کرنی ہے اس کے حوالے سے کوئی 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 سبجیکٹ ہے بڑا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی کوئی سبجیکٹ ہو تو مجھے پوچھ لیجئے گا تو ہم اس پہ انشاءاللہ مزید کریں گے ڈانک ڈانک ڈانک